گراجی سوکس سینٹر میں کیڈیے کے دفتر میں فائرنگ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کیڈیے وسیم عثمانی اور وسیم رزاج جامحا فائرنگ کیڈیے ملازم حفیظ الرحمان نے کی حفیظ نباد میں خود کو بھی گولی مار کر زخمی کر لیا پولیس نے جائے وقوا سے دو پسٹول قبضے میں لے لئے لہور مٹروے پر خاتون کے ریپ کا کیس گرفتار ملزم شفقت سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش انصداد دہشتگردی عدالت نے شفقت کو چہدہ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا کیس کا مرکزی ملزم عابد تا حل پولیس کے ہاتھ نہ آسکا گزشتہ روز گرفتار ملزم اقوال سے بھی تفتیش جاری ان واقعات کی ذمہ دار یہ حکومت ہے یہ اسلام آباز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو جو اپنے فرائد انجام نہیں دے رہے جو جرائم کے ذمہ داروں کو اپر روٹک کر رہے ہیں موٹر وے ریپ جیسے واقعات کی ذمہ دار وفاقی حکومت قرار لیگی سینیٹر مشاہد اللہ کے حکومت پر تاک تاک کروار سینیٹر مشتاق احمد بولے ملک میں ڈاکو اور ریپسٹ راج ہے وزیر انسانی حقوق کے ایوان میں نہ آنے پر افسوس کا اظہار علی محمد خان کا حکومت کا دفع کہا وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے ریپسٹ کو سرعام فانسی کی قراردار قادمی اسیملی سے پاس کرائی جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے کیمرامین جا کے ایک مائیک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیاب کدھر ہے نیاب پاکستان تو لوگ پورا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے کراچی کے اندر مثلا فلاڈ آئے ہوئے ہیں بچارے لوگوں کے اتنا اتنا پانی آئے ہوئے آپ چاہیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا بدقسمتی سے لوگ مشکلات کو نئے پاکستان سے جوڑ رہے ہیں مہنگائی ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے بڑھی وزیر آزم عمران خان کا ریور راوی پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب کہا یہ لوگ ملک و قرضوں کی دلدل میں پھنسا کر چلے گئے بڑے خواب دیکھنے والا ہی بڑے کام کرتا ہے وزیر آزم نے راوی راوی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا اور پودا بھی لگایا تین سال کے اندر اندر نیا شہر آباد کریں گے وزیر آلہ پنجاب کا ریور راوی پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب کہا دریائے راوی پر ڈیم بنائیں گے درخت لگائیں گے منصوبے سے بارہ لاکھ افراد کو روزدار میں اثر آئے گا نواز شریف زمانت کے مستحق ہے نہ ہی ریلیف کے اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سابق وزیر آزم کی الازیزیہ ریفرنس میں درخواست مسترد نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے نواز شریف کا آٹھ مہ میں کوئی علاج نہیں ہوا اگر اسپتال سے باہر ہی رہنا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں نواز شریف صحتیاب ہو کر واپس پاکستان آئیں گے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے لیگی رہنمہ خاجہ آصف کی گفتگو احسن اقبال بولے اختلاف کے باوجود ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا مشرف کو مفروری کے دوران سزا سے بری کیا گیا نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے سفر کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے عدالت نے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے انہیں اگر قانون کی پاسداری ہے تو کچھ سوچیں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراس کی پریس کانفرنس کہا اب حمزہ شہباز بھی جیل سے اسپتال جانا چاہتے ہیں یک طرفہ احتساب آنکھوں پر پٹی بندے لوگوں کو نظر آتا ہے یہاں دھیلے کی نہیں کروڑوں اور عربوں کی کرپشن کی گئی شیئرمن نیپ کا تقریب سے خطاب کہا جب زیادہ کرپشن ہوگی تو کیسز بھی زیادہ ہوں گے نیپ شفاف اور یکسہ احتساب کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ریپ کے مجرم کسی ریایت کے مستحق نہیں وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں دو ٹوک گفتگو کابینہ ارکین کا جنسی درندوں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ اس وقت تمام جماعتوں کو مل کر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے ارکین کی رائے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سیاست کرنے آئے ہیں اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کالاباغ ڈیم کی یہ جو ریپورٹ ہے یہ انیس سو اٹھاسی کی ہے آپ نے انفرمیشن مانگی ہے دے دیئے کسی نے فیصلہ نہیں کیا کہ کالاباغ ڈیم بن رہا ہے کوڑی بن رہا ہے سینٹ میں کالاباغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق جواب پر اپوزیشن کا احتجاج خوب شور مچایا حکومت کے خلاف نارے لگائے علی محمد خان بولے جواب کا مطلب یہ نہیں کہ متنازع ڈیم تعمیر ہو رہا ہے چیئرمن سینٹ نے کہا چاروں صوبے متفق ہوں گے تب ہی کالاباغ ڈیم بنے گا خیبر پختون کا اسیمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکین آمنے سامنے پی ٹی آئی رکن ملک لیاقت کی جانب سے نازیبہ الفاظ پر نگھت اور اگزئی سیخواہ ہو گئیں ایوان میں احتجاج کیا اسپیکر مشتاغ غنی بولے ملک لیاقت اپنے الفاظ واپس لیں ملک لیاقت بولے جو اسپیکر صاحب کہیں گے مجھے منظور ہے ملک بھر میں چھ بہ کے وقفے کے بعد تعلیم ادارے کھل گئے جامع کراچی میں طلبہ نے سوپیس کو ہوا میں اڑا دیا امتحانات کے نقاط پر احتجاج آن لائن کلاسز کی بنیاد پر پروموٹ کرنے کا مطالبہ اسلام آباد کے اہم تعلیم ادارے سے کرونہ کیسز رپورٹ ٹارگٹڈ ٹیسٹنگ کے دوران سولہ افراد میں وائرس کی تصدیق ادارے کو سیل کر دیا گیا گراجی میں سکول کھلتے کے ساتھ ہی افسوسناک واقعہ نیجی سکول میں نوی جماعت کی طلبہ سیڑھیوں سے گر کر جا بھاق ہو گئی وزیر تعلیم سن سعید غنی کا واقعہ کا نوٹس ڈی جی پرائیوٹ سکول سے رپورٹ طلب پاک فضائیہ کا تیارہ پنڈی کھیپ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق لڑا کا تیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں پائلٹ محفوظ رہا زمین پر بھی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا اسلام علیکم آج شہے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں لیا بالہیڈ لائنز کا ملائزہ کر چکے ہیں خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے کراچی سے خبر شامل کریں گے جہاں سیوک سینٹر میں کیڈیے کے دفتر میں جھگڑے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا حفیظ نامی کیڈیے کے ملازم نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو ایڈیشنل ڈائریکٹرز شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے جبکہ فائرنگ کرنے والے ملزم حفیظ نے خود کو بھی گولی مار کر زخمی کر لیا ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلویجن سکرین پر آج دوپہر کے وقت یہ واقعہ بیش آیا ہے جہاں سیوک سینٹر میں کیڈیے کے دفتر میں جھگڑے پر یہ فائرنگ ہوئی اور حفیظ نامی کیڈیے کے ملازم نے یہ فائرنگ کی مزید جانیں گے آج جیوں اس کے نمائندے فیزان جلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں فیزان کیا وجوہات بنی اس واقعے کی آج جی بالکل یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا کیڈیے میں لینڈ ڈپارٹمنٹ کے جو دفتر ہے وہاں پر اندر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ابتدائی طور پر تین افراد زخمی ہوئے تھے جنہیں قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گئے تھا جس میں سے وسیم عثمانی نامی شخص جو ہے وہ دم توڑ گا اس کے بعد وسیم رضا کی حلاقت کی بھی جو ہے وہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ جو آفی عبدالحفیظ نام کا ایک شخص بتایا جا رہا ہے وہ اس واقعے کے نتیجے میں زخمی ہے جب فائرنگ کی اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر داخل ہوئی اور پولیس نے جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے کے ڈی اے کے دفتر میں اس کو جو ہے وہ کسی بھی شخص کے اندر جانے کے لیے جو ہے وہ رستہ کو بند کر دیا اور پولیس کی جب بھاری نفری پہنچی تو پولیس نے جو تیسرے فلور پر واقعہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کا جو دفتر ماں سے ایک پسٹول کو بھی تحویل میں لیا ہے یہاں کی کچھ ملازمین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تینوں افراد میں آپس میں جو اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا جو آہ جو آہ گالم گفتاریاں بھی جو ہیں وہ تینوں میں ہوا کرتی تھی شبہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آہ جو زخمی شخص ہے اس کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں وسیم عثمانی نائمی شخص اور وسیم رضا نائمی جو شخص ہے یہ دونوں آہ جاباک ہوئے تیسرا شخص جو ہے وہ آہ جو آہ جو آہ عبدالحفیض آہ الحسن نام جس کا بتایا جا رہا ہے وہ اس واقعے کے نتیجے میں زخمی اور وہ بھی جو ہے وہ آہ جنجی اسپتال میں زیر علاج ہے پولیس نے جو ہے وہ یہاں پر آہ کے ڈی اے میں جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں ان کی فوٹیج بھی حاصل کی جاری ہے ابتدائی طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی باہر سے آنے والے شخص نے یا ملزم جو ہے وہ کی ڈی کے دفتر میں داخل ہو کے فائرنگ کری ہے لیکن یہاں پر سیکیورٹی گارڈ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موجود ہوتے ہیں جب یہ اطلاعات موصل ہوئی اور جب فائرنگ ہوئی تو کی ڈی کے دفتر میں جو یہاں پر بھگدڑا مجھ گئی تھی لیکن اس کے بعد جب یہاں رینجرز پہنچی ہے تو رینجرز نے کارڈن کر دی اور پولیس کا ایک کہنا ہے کہ مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے جی تو فیضان جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے وہاں پر لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تینوں میں اکثر اوقات جھگڑا رہا کرتا تھا آہ تو وجہ کہتی جھگڑا کیوں ہوتا تھا کوئی مالی مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا آج یہ بالکل یہاں کے جو ایجنٹس ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ایجنٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ذاتی کام سے اوپر جاتے تھے جو کہ یہاں کے ملازم نہیں ہوتا اور ایجنٹ کی طور پر کام کرتے ہیں تو وہ ان کا ہی کہنا ہے کہ تینوں میں اکثر ہو بیشتر اسی طریقے کے معاملات ہوتے تھے کچھ مالی آہ معاملات کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا اور دیگر معاملات کے اوپر بھی جو اکثر ہو بیشتر تین افرات میں جھگڑا اور تلقلامی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے لیکن آج ہونے والے واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ اتدائی طور پر صرف یہی شبہ ظاہر کیا گیا کہ کسی آہ باہر سے آنے والے شخص نے جو ہے وہ فائرنگ کی اور تین افرات کو جو اور یہاں کے جو 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 کیڈی کے جو افسران ہے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے لیکن آہ جو پسٹول اندر سے ملا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کنفرم ابھی نہیں ابھی بھی نہیں ہوا ہے کہ حفیظ نے فائرنگ کی ہے یا پھر کسی اور چوتھے بندے نے فائرنگ کی ہے آج یہ بالکل ایسا ہی ہے پولیس کا یہی کہنا ہے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ جو حفیظ الحسن نامی شخص جو کہ زخمی ہے جس کی جانب سے کہا جا رہا کہ اس کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کی جاری ہے کیونکہ وہ زخمی ہے اس کا بیان کلم بن نہیں کیا گیا یا اینی شاہد کمرے میں جو ہے وہ چوتھا کوئی شخص ایسا موجود نہیں تھا جس کا بیان پولیس کو محصول ہوتا اس پر پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جاتی کہ حفیظ الحسن ہی وہ ملزم ہے جس کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور وہ بھی اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوا لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کا سلسلہ جاری اور حتمی طور پر تحقیقات کے بعد ہی وجوہ سامنے آ سکی گی کہ کس شخص نے کس بنا پر جو ہے وہ فائرنگ کری جس کے نتیجے میں دو افراد جو ہے وہ اب تک جا اور تیسرا شک جو ہے وہ زخمی ہے اچھے فیضان یہ بھی بتائیے کہ عمومی طور پر کوئی بھی جب سیوک سینٹر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وکٹ رو گیٹ لگے ہوتے ہیں پروپر چیکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ہی اندر بندہ جا پاتا ہے